راجو ایک کال سینٹر میں جاپ کرتا تھا اور آج اس کی شیفٹ رات کے ساڑھے گیارہ بجے ختم ہوئی تھی راجو آفیس سے نکل کر جب نیچے پارکنگ میں اپنی بائیک کے پاس آ رہا تھا تب اس نے دیکھا کہ اس کی بائیک کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہے اور اسے ہی دیکھ کر تھوڑا مسکراب ہی رہی ہے راجو جب بائیک کے پاس آیا تب وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ راجو کیا تم مجھے تھوڑا آگے بس سٹاپ تک چھوڑ دوگے اس پر راجو تھوڑا شوق ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس لڑکی کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا اور پھر اسے راجو کا نام کیسے بتا تھا تب وہ اس لڑکی سے کہتا ہے کہ آپ ہو کون اور آپ میرا نام کیسے جانتی ہو تب وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ میرا نام پریہ ہے اور میں اسی کال سینٹر میں جاب کرتی ہوں ویسے تو میری شفت شام کو نو بجے ہی ختم ہو گئی تھی پر مجھے آج کچھ کام تھا جس وجہ سے مجھے رکنا پڑا اور جو ہماری مینجر ہے وینیتا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں رات کو تمہارے ساتھ ہی چلی جاؤں کیونکہ تم اسی بس سٹاپ والے راستے سے ہی جاتی ہو جہاں میرا گھر ہے تب راجو اس لڑکی کی یہ ساری بات سن کر اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پیچھے بیٹھئے میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور راجو راستے میں اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے آفس میں کبھی نہیں دیکھا تب وہ پریہ بتاتی ہے کہ وہ تو کافی مہینے سے یہاں کام کر رہی ہے اور وہ نیچے والے فلور پر ہی کام کرتی ہے شاید راجو نے ہی دھیان نہیں دیا ہوگا کیونکہ راجو اس کے اوپر والے فلور پر کام کرتا تھا اسی لئے وہ بھی زیادہ دھیان نہیں دیتا اور اسے بس سٹاپ کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے اب تک راجو کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی بدلنے والی ہے راجو مست رات کا کھانا کھا کر لیٹا ہی تھا کہ ایک بجے کے قریب اس کے کمرے کے گیٹ پر کھٹ کھٹا ہٹ ہوتی ہے راجو اٹھ کر گیٹ کھولتا ہے پر سامنے کوئی نہیں دکھائی دیتا تو راجو سوچنے لگتا ہے کہ آخر اتنی رات میں گیٹ کس نے کھٹ کھٹایا ہوگا پر تب ہی اس کی فون پر ایک اننون نمبر سے میسیج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ہائے پہچانا تب راجو گیٹ بند کر کے اندر آ جاتا ہے اور اس میسیج کا ریپلائی کرتا ہے کہ کون میں آپ کو پہچان نہیں پایا تب ادھر سے میسیج آتا ہے کہ میں پریہ یہ دیکھ کر راجو پھر تھوڑا سوچنے لگتا ہے اور میسیج کرتا ہے کہ تمہیں میرا نمبر کیسے ملا تو وہ لڑکی پریہ اسے بتاتی ہے کہ ونیتا میم نے ہی تمہارا نمبر دیا تھا اس کے بعد راجو اس سے کافی دیر تک بات کرتا ہے لیکن دو گھنٹے بعد پریہ کا میسیج اچانک سے آنا بند ہو جاتا ہے راجو سوچتا ہے کہ پریہ شاید سو گئی ہوگی تو وہ بھی فون رکھ کر سو جاتا ہے اگلے دن راجو جلدی آفیس جاتا ہے کیونکہ اسے پریہ سے ملنا تھا تو وہ نیچے والے فلور پر جا کر پریہ نام لے کر پکارتا ہے پر وہاں اسے پریہ نہیں دکھائی دیتی الٹا وہاں کام کر رہے لوگ اسے گھورنے لگتے ہیں راجو وہاں سے باہر نکل کر پریہ کو فون کرتا ہے پر سامنے سے جواب آتا ہے کہ آپ جس نمبر پر سمپر کرنا چاہتے ہیں وہ نمبر موجود ہی نہیں ہے راجو پھر ایک بار شوق ہو جاتا ہے لیکن اس کی شفٹ سٹارٹ ہو گئی تھی تو وہ اپنا کام کرنے لگتا ہے اور کام پورا کر کے رات کو اپنے گھر آ جاتا ہے اور پھر ایک بجے کے قریب پریہ کا میسیج آتا ہے تب راجو اسے پوچھتا ہے کہ آج وہ اسے ملنے نیچے فلور پر گیا تھا پر اسے وہ ملی ہی نہیں اس پر پریہ اسے بتاتی ہے کہ وہ آج چھٹی پر تھی اسی لیے آج وہ اسے نہیں مل سکی پھر راجو اسے کہتا ہے کہ اس نے اس کا فون بھی ملایا پر وہ بتا رہا تھا کہ تمہارا نمبر تو چالو ہی نہیں ہے اس پر پریہ اسے کہتی ہے کہ شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ایسا ہوگا اس کے بعد دونوں کافی رات تک بات کرتے ہیں اگلے کچھ دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا کہ راجو اسے آفس میں ملنے جاتا پر اسے وہ ملتی ہی نہیں پر رات میں اس کی بات میسج پر ہوتی پر کچھ دنوں بعد پریہ کا میسج بھی آنا بند ہو گیا اور راجو جب اس کو فون ملاتا تو وہ نمبر غلط ہے ایسا بتاتا تھا راجو اپنی مینجر ونیتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مام پریہ کا ایڈرس بتا سکتی ہیں کہ آپ تب مینجر راجو کو گھڑتی ہے اور کہتی ہے کہ کون پریہ اس پر راجو کہتا ہے کہ وہی جسے آپ نے ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ رات میں گھر چلی جائے اور آپ نے اسے میرا نمبر بھی دیا تھا یہ سب سن کر مینجر حیران ہو جاتی ہے اور راجو سے کہتی ہے کہ راجو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا کیسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہو ہمارے ہاں تو کوئی پریہ نام کی لڑکی کام نہیں کرتی اور نہ ہی میں نے کسی کو تمہارا نمبر دیا ہے ساری باتیں سن کر راجو اپنی شفٹ پوری کرتا ہے اور اپنے گھر آ جاتا ہے تب وہ اپنے ایک دوست کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے تب اس کا دوست کہتا ہے کہ وہ اسے وہ نمبر دے جس نمبر سے پریہ اس کو فون کرتی تھی اس کا کوئی جاننے والا ہے جو اس نمبر کی ایڈرس کا پتا لگا سکتا ہے اگلے دن راجو کے دوست کا فون آتا ہے اور وہ اسے جو بتاتا ہے وہ سن کر راجو کے ہوش اڑ جاتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ وہ نمبر پریہ نام کی لڑکی کا ہی تھا لیکن دو سال سے وہ نمبر بند ہے اور تب اس کا دوست اسے ایڈرس بھی دیتا ہے جہاں سے پریہ کا نمبر رجسٹرڈ تھا راجو فوراں رات میں ہی اپنی بائیک نکال کر اس ایڈرس پر جانے لگتا ہے تب اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بائیک پر کوئی بیٹھا ہے راجو پیچھے پلٹتا ہے اور ترنت وہ بریک لگاتا ہے اس کا شریر پورا تھنڈا پڑ جاتا ہے کیونکہ پیچھے بائیک پر پریہ بیٹھی تھی اور ایک عجیب سی ہسی ہس رہی تھی راجو گاڑی چھوڑ کر بھاگنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے راجو تھوڑی حمت جٹاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ اس ایڈرس پر ضرور جائے گا وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے کہ اسے پھر آواز آنے لگتی ہے جو کہتی ہے کہ راجو میری مدد کرو پر اس بار راجو سیدھے گاڑی بھگائے جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ اس ایڈرس پر پہنچتا ہے پر وہاں اب کوئی نہیں رہتا تھا راجو آس پاس پریہ کے بارے میں پتا کرنے لگتا ہے پر تب ہی ایک آدمی اسے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ دو سال پہلے پریہ اور اس کے بھائی یہاں رہتے تھے لیکن ایک دن ان کا بس سٹاپ کے پاس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں پریہ تو وہیں ختم ہو جاتی ہے پر اس کے بھائی کا کیا ہوتا ہے یہ پتا نہیں چل پاتا تب راجو کو یاد آتا ہے کہ دو سال پہلے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب گھائل ہوئی لڑکی نے اس سے مدد مانگی تھی پر وہ وہاں سے بنا مدد کیے چلا جاتا ہے شاید وہ لڑکی پریہ ہی تھی راجو وہاں سے اپنے گھر آنے لگتا ہے تب ہی روڈ کی بیچوں بیچ راجو کو وہ لڑکی کھڑی دکھتی ہے راجو یہ دیکھ کر اس سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو پر پریہ اس سے کہتی ہے کہ اس دن تم نے میری مدد کر دی ہوتی تو میں اور میرا بھائی آج زندہ ہوتے لیکن اب تمہیں بھی ہماری طرح مرنا ہوگا راجو کی سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے پر وہ بھگوان کا نام لیتا ہے اور وہاں سے گاڑی بھگا دیتا ہے اسی طرح سے وہ روم پر واپس آتا ہے اور پھر اسے پریہ والے نمبر سے واپس فون آنے لگتا ہے اس کے بعد راجو ترند رات میں ہی وہ فون پھیک کر کال سنٹر کی نوکری چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس نکل جاتا ہے جس وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی سٹوری میں